ڈیئر سٹورٹ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہوگا سرکل ٹھیک ہے سرکل کی ڈیفینیشن کو سیکھیں گے اور اس کے ساتھ سرکل کو ڈرا کرنا سیکھیں گے اور اس کی اندر جتنی بھی بیسک ٹرمز استعمال ہوتی ہیں ان کو باری باری نہ صرف ان کی ڈیفینیشن کو دیکھیں گے بلکہ ان کو سرکل کی اوپر ڈرا کر کے دیکھیں گے کہ ان کو کیسے ڈرا کیا جاتا ہے میں ہوں آپ کا ڈیچر مسعود مبشر اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے فیورٹ میچ چینل لرنک زون میں سب سے پہلے ہم سرکل کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں آپ کے سامنے میں نے ایک سرکل ڈرا کیا ہوئے سرکل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جتنا بھی سرکل ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ پوائنٹ سے مل کے بنے ہیں چھوٹے چھوٹے جتنے مرضی پوائنٹس کر لیں ان پوائنٹس سے مل کے بنے ہیں آخری جو بات ہے سمپل ایک جیومیٹریکل فگر ہے سچ دیٹ آل پوائنٹس آر ایر دا سیم ڈسٹنس فرام تا گیون پوائنٹ یہ گیون پوائنٹ ہے یہ گیون پوائنٹ ہے جتنے بھی سرکل کے پوائنٹس ہیں ان کا جو ڈسٹنس ہے سینٹر سے وہ بلکل سیم ہے جہاں سے مرضی میر کر لیں ان کا سینٹر سے جو فاصل ہے وہ بلکل سیم ہوگا یہ تو ہوگی سرکل کی ڈیفینیشن اور سرکل کو ہم نے دیکھ بھی لیا کہ سرکل کو کیسے ڈرا کرتے ہیں اس کا سینٹر جو ہے وہ شو ہونا ضروری ہے اس کے بعد آپ کی بک میں کچھ دیوں ہیں کہ سرکل کے اوپر جو پوائنٹس ہوتے ہیں کچھ پوائنٹس آؤٹسائیڈ دا سرکل ہوتے ہیں سرکل ہے ایک پوائنٹ میں یہاں پہ ڈرا کرتا ہوں اس کو بی کہہ لیتے ہیں یہ والا جو پوائنٹ ہے بی یہ انسائیڈ دا سرکل ہے ایک اور پوائنٹ ڈرا کرتے ہیں یہ پوائنٹ آپ کے پاس سی یہ جو سی پوائنٹ ہے یہ آن دا سرکل ہے تو اب آپ کو امید ہے تین طرح کے انسائیڈ دا سرکل انسائیڈ دا سرکل آؤٹسائیڈ دا سرکل اور آن دا سرکل یہ تین پوائنٹ بھی میں نے آپ کو ڈراغ کر کے دے دی ہیں ان کا بھی پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا سرکل کی دیفنیشن کو بھی سیکھ لیا سرکل کے جو ایکسٹیریئر اور انٹیریئر پوائنٹس ہیں ان کو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا اب ہمارے پاس آتا ہے سرکل کے اندر جو بیسک ٹرمز استعمال ہوتی ہیں ان کو باری باری ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے جو اس کی جو ٹرم میں ہوئے آرک آرک اس کو کہتے ہیں یہ میں نے آرک جو ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے تو آرک کی دیفنیشن دیکھیں اینی پارٹ آف بانڈری آف دا سرکل ٹھیک ہے سرکل کی کسی بھی بانڈری یہ والی سرکل کی بانڈری ہے یہ سرکل کی بانڈری ہے اس کا کوئی بھی حصہ چاہے تھوڑا ہو سکتا ہے چاہے زیادہ ہو سکتا ہے وہ اس کی آرک لاتا ہے یہ اس کی آرک یہاں سے لے کے یہاں تک ہم اس کو آرک کہہ سکتے ہیں اینی پارٹ آف دا بانڈری آف دا سرکل سرکل کی جو بانڈری ہے یہ بانڈری ہے اس کا کوئی بھی حصہ چاہے اس کی آرک لائے گا نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کارڈ کس کو کہتے ہیں یہ ایک لائن سیگمنٹ ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا پڑھا کہ سی جو پوائنٹ ہے ایک لائن سیگمنٹ جس کے جو پوائنٹس ہے جس کے اینڈ پوائنٹس ہے جیسے کہ آپ کو یہ کارڈ نظر آ رہی ہے یہ ایک کارڈ ہے ٹھیک ہے اس کارڈ کی آپ اینڈ پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے شروع ہو رہی ہے یہاں پہ اینڈ ہو رہی ہے تو اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ آن دا سرکل ہے سرکل کی جو بانڈری ہے اس کے بلکل اوپر ہے تو یہ ہماری اس کو ہم کارڈ کہیں گے کارڈ جو ہے آگے جا کے سرکل سے ریلیٹڈ جو کوسن ان میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے نیکسٹ جو ہے سرکل کی ٹرم میں وہ ہے سیکنڈ کیا ہوتا ہے سیکنڈ جی it is a straight line cutting the circle at two points یعنی ایک سٹیٹ لائن ہوگی جو سرکل کو دو پوائنٹس پہ cut کرے گی دوسری بات it is an extended cord cord کی definition ہم نے سیکھی ہے it is an extended cord extended cord سے مراد یہ ہے یہ اس کی سیکنڈ کی جو میں نے ڈسپلے کیا ہوا ہے سرکل کی اوپر یہ بیسیکل یہ cord ہی ہے لیکن cord جو ہے اس کے end points جو ہیں سرکل کی اوپر ہوتے ہیں لیکن اس کے جو end points ہیں وہ سرکل کے باہر جا رہے ہیں سرکل کے باہر جا رہے ہیں اس لئے اس کو extended cord بھی کہا جاتا ہے دوبارہ definition دیکھ لیں it is a straight line cutting the circle at two points it is an extended cord امید ہے سیکنڈ آپ کو سمجھ آگیا گا اس کے پاس سیکٹر کی definition کو دیکھنے سے پہلے ہم diameter اور radius کو دیکھ لیتے ہیں کہ سرکل کے اندر diameter کس کو کہتے ہیں اور radius کس کو کہتے ہیں diameter جو ہے یہ آپ کے سامنے میں نے d لکھا ہوئے یہاں سے شروع ہوکے یہاں تک جو آپ کے پاس diameter ہے ٹھیک ہے diameter is a cord diameter بھی basically یہ cord ہے that runs through the center point of the circle یہ بھی ایک cord ہے diameter لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ سرکل کے center میں سے ہوکے گزرے گی ٹھیک ہے cord ہم اس کو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے پاس cord ہی ہے لیکن یہ center میں سے نہیں گزر ہی ٹھیک ہے تو جو diameter ہوتا ہے وہ diameter ہے basically وہ بھی ایک cord ہے جو کہ circle کے center میں سے گزر رہی ہے ٹھیک ہے it is the longest cord of any circle اور دوسری بات اس کی یہ بھی ہے diameter کی کہ یہ circle کی جو long ہے سب سے بڑی جو ہے وہ cord کہلاتی ہے اس کے بعد اگر radius کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے diameter کو آپ d سے بھی represent کر سکتے ہیں اس کے بعد radius کی باری آتی ہے half of the diameter is called radius بڑی simple سی definition ہے کہ اگر diameter کا half کر دیے جائے diameter کو آدھا کر دیے جائے تو وہ اس کا radius کلائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ اگر اتنا حصہ remove کر دیتے ہیں تو یہ آپ کا جو ہے وہ radius ہوگا ٹھیک ہے تو اگر آپ کو diameter دیا ہوئے تو آپ radius جو ہے وہ find کر سکتے ہیں diameter کو 2 سے divide کریں گے radius آجے گا اگر آپ کو radius دیا ہوئے اور آپ diameter find کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے radius کو 2 سے multiply کریں گے تو آپ اس کا diameter find کر لیں گے diameter و radius کو definition کو سمجھنے کے بعد پھر ہم باری آتی ہے sector کی sector کس کو کہتے ہیں region bounded by 2 radius ایک ایسا region circle کے اندر bounded by 2 radius جس کو bound کیا ہو دو radius نے and an arc lying between the radius ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس sector کی یہ circle کے اندر میں نے show کیا ہوئے یہ آپ کے پاس یہاں سے لے کے یہاں تک ایک radius ہے پھر آپ کو یہاں سے لے کے یہاں تک ایک radius نظر آ رہا ہے یہ تو ہوگے دو radius اس کے بعد any region bounded by 2 radius دو radius ہوگے and an arc یہ والی یہاں سے لے کے ٹھیک ہے یہاں تک جو ہے یہ اس کی arc لائے گی an arc lying between the radius یعنی یہ radius کے between آ رہی ہے دونوں radius کے اندر آ رہی ہے تو یہ والا حصہ آپ کا sector کلائے گا دوبارہ definition دیکھ لیں sector کی region bounded by 2 radius دو radius ایک یہ والا ٹھیک ہے ایک یہ والا and an arc یہ arc lying between the radius اور یہاں سے کلائے گا اور یہاں سے کلائے گا اور یہاں سے کلائے گا دوبارہ definition دیکھتے ہیں region bounded by a chord یہ کارڈ ہوگی and arc یہ والی arc ہوگی ایک ایسا ریجن جس کو bound کیا ہو جس کے اردگیر کارڈ ہو اور ایک arc ہو lying between the chords and points یعنی chords and points کی درمیان میں ہو یہ والا حصہ جو ہے یہ آپ کا segment کلائے گا اس کے بعد tangent کیا ہوتا ہے tangent کی definition کو دیکھتے ہیں state line that touches the circle at a single point ایک ایسی state line جو circle کو ایک point پہ touch کر رہی ہو وہ اس کا tangent کلاتی ہے جیسے کہ یہ ایک circle ہے اس میں سے کہیں سے بھی line گزار لیں تو وہ ایک point کو touch نہیں کرتی بلکہ یہ دو points کو touch کر رہی ہے تو tangent ایسی line کو کہتے ہیں line segment کو جو circle کو ایک point پہ touch کر رہی ہو تو وہ آپ کی یہ میں نے draw کی ہوئی ہے یہ اس کی circle کی tangent کلاتی ہے جیسے کہ یہ ہے تو باہر سے اگر گزاریں گے تو وہ circle کو ایک point پہ touch کرے گی تو وہ اس کی tangent کلائے گی ٹھیک ہے tangent بھی کلیے ہو رہ گی last ہے کون سائیکلک اس کی definition کو دیکھتے ہیں a set of points یعنی a set of points are set to be کون سائیکلک are کو سائیکلک if they lie on a common circle ایک circle کے اوپر مختلف جو points ہیں ٹھیک ہے اگر وہ ایک ہی circle کے اوپر ہے تو ان سب points کو ہم کون سائیکلک کہیں گے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ آج کی ویڈیو میں نہ سرکل کی definition کو دیکھا ہے سمجھے بلکہ circle کے اندر جتنی بھی basic terms استعمال ہوتی ہیں ان کو ہم نے سیکھا ہے اگر یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہیں تو circle سے related آگے آنے والے جتنے بھی question ہیں یا next classes کے question ہیں وہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئیں گے ویڈیو اگر اچھی لگیے تو لائک اور comment کر کے ضرور بتائیے گا اپنا خیار کیے گا خدا حافظ